سلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی سلمان رجا قادری اب میرے بیٹے نے کیا ہی دیا ہے کہ سلمان اوفیشل آپ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دو بیل ایکن کا بیٹن دوا دو اس بچے نے کہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سلمان اوفیشل اور یہ دیکھیں دیگ دیگ میں کتنا پیسہ ہے ماشاءاللہ اور یہاں پر سونے اور چاندی کی چیزیں بھی ٹنگی ہوئی ہیں جو لوگ اپنی منت مانتے ہیں ان کی منت پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو بولتے ہیں یہاں پر وہ چڑھا کے جاتے ہیں سونے کی چیز ہو یا چاندی کی چیز ہو تو میرے عزیزوں میں آپ کا بھائی سلمان رجا قادری اور آپ میرے چینل سے جڑے رہی ہیں سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کا بیٹن دوا دیں اجمیر شریف میں ہم ہیں اور ہم آپ کو جگہ جگہ کی لوکیشن اجمیر شریف کی دے رہے ہیں فیلال یہ دیکھ دیکھ لیجی دیکھ میں کتنا پیسہ ہے یہ دیکھ لیجی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ یہاں پر کھڑیتے ہیں تو دیکھیں میں اور میرا بیٹا بھی ہے ہم تھوڑا سا نظارہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی راجہ بابو ہیں انہوں نے یہ ویڈیو بنائی تو ماشاءاللہ بھی آپ کو نظارہ دکھاتے ہیں ایک دو اور یہ تین یہ دیکھئے سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ یہ میرے خواجہ غریب نواز کا گمبت شریف ہے آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ ہمارے راجہ بابو ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ پورا ساتھ دیا اور یہ ہماری ماشاءاللہ بہت اچھے ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ کے اور یہ دیکھیں گمبت شریف بڑا دل خوش ہوا اس کے بعد میں دیکھیں ہماری بیٹی اور ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے میرا پیچھا نہیں جھوڑا دیکھیں بیٹا ہمارے کاندوں پر ہے اور بیٹی ہمارے نیچے یعنی ہمارے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ بچوں کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے گھمایا گھماانے کی کوشش کی شیاب بھائی سے ریلیٹڈ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بتائیں گے انشاءاللہ بانے رہے چینل میں اور یہ بیٹا اور بیٹی ہمارے دعا کریں ان کے لئے بھی پروردگار ان کا مستقبل اچھا فرمائے اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ سبھی بچوں کا اللہ تعالیٰ مستقبل اچھا فرمائے تو اپنی اولاد کو نیک بنائیں ماشاءاللہ میرا بیٹا ناشری پڑتا ہے بیٹی بھی ناشری پڑتی ہے کیونکہ جیسا گھر میں ہوتا ہے بچے بھی ویسا ہی کرتے ہیں میرے عزیزو تو دیکھیں اندر درگاہ میں بیٹی نہیں بنانے دی ہم یہاں سے سب میں گھوم لیے تھے اور گھومنے کے بعد ہم یہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد میں پھر ہم ڈائریکٹ یہاں سے گئے انا ساگر پہ ابھی آپ کو لے چلتے ہیں انا ساگر بہت اتنی تے چل رہی تھی بڑا ڈر لگ رہا تھا میں نے چھوٹی سی کلپ بنائی اور بنانے کے بعد میں پھر میں نے بچوں کو بھی دیکھایا ویڈیو میں لیکن اس کے بعد میں پھر ہم یہاں سے سیدھا انا ساگر سے ہم اپنے روم پر گئے تھے کیونکہ بہت تھک چکے تھے تو یہ دیکھیں پہاڑی دیکھئے ماشاءاللہ اور یہ پانی ہے بڑا ڈر لگ رہا تھا ہے پانی کو دیکھ دیکھ کے آپ لوگوں کا دل سے شکر ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو لائک کر دے تو اس کے بعد میں پھر میں تیرے تیرے چھوٹی چھوٹی میں نے کلپ بنائی الگ الگ کی ٹاپو ہے بیچ میں انا ساگر میں یہ چھوٹا سا ٹاپو تھا تو یہ ہمارے راجہ بابو ہے کہہ رہا ہے آج فل مستی میں انہوں نے بھی ہاتھ ہلایا اور انہوں نے کہا کہ آج ہم راجہ بابونا بھی ہاتھ ہلایا اور کہا آج کہ ہم فل مستی میں اللہ سلامت رکھے تو انا ساگر گھومنے کے بعد میں میرے عزیزو پھر ہم اپنے تانگے میں بیٹھیں اور یہ ہمارا بیٹا نات پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ بھی نات بھی سنوائیں گے ان کے ہم آپ کو اب یہ آخر میں اس کے کلپ لگا دوں گا آپ اس کو دیکھ لینا تو نات بہت اچھی پڑھتے ہیں رکسے میں ہم بیٹھے تھے پہلے ادھر سے گئے تھے اور ادھر سے جب ہم آئے تو ہم پھر ایک ساتھ نکلے ماشاءاللہ یہ دیکھیں راجہ بابو ہمارے بھائی یہ ہمارے تہرے بھائی ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں سگے تہرے بھائی ماشاءاللہ اور یہ ہماری چھوٹی سی فیملی ہے میرے عزیزو دعا کریں ہماری فیملی کے لیے بھی اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھیں اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کریں تو چلیے میرے عزیزو کلام سنتے ہیں کلام سن کے جائیں کلام بہت پیارا ہے اور شاہ بھائی کی بھی کچھ بات کریں گے اور کلام میں سنتے ہیں تو نا سننے سے پہلے پہلے ہمارے بیٹی کی نا سننیں اسد رضا نوری کی اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم آپ کو نا سناتے ہیں تو دیکھیں کیا کہہ رہی ہے سبھاناللہ چلو آگے آگے تو چلیے میرے عزیزو میں آپ کو کلام سناتا ہوں کلام بہت پیارا ہے ماشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا آپ کا پورا سن کے جائیں اور یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ان کو بھی دیکھتے رہیں ماشاءاللہ پورا انجوئے کرتے رہیں آپ اور کلام بھی سنتے رہیں کلام اس نیت سے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سننا قبول کر لے ہمارا پڑھنا قبول کر لے تو چلیے میرے عزیزو کلام سنتے ہیں عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی میرا دعویٰ ہے روز قیامت قیامت میرا دعویٰ ہے روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی میرا دعویٰ ہے روز قیامت 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 میرا دعویٰ ہے روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی میرا دعویٰ ہے روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی سنے 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 خال کے دو جہاں سے کھل گیا ہے نبی کا خزانہ کھل گیا ہے نبی کا خزانہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خال کے دو جہاں کی عطا سے کھل گیا ہے نبی کا خزانہ ہاں کھل گیا ہے نبی کا خزانہ مانگ لو ان کے مانگ لو ان کے روز پہ چل کر ہاں چل کر مانگ لو ان کے روز پہ چل کر جتنی مانگو کہ دولت ملے گی مانگ لو ان کے روز پہ چل کر مانگ لو ان کے روز پہ چل کر جتنی مانگو کہ دولت ملے گی میرا دعوی ہے روز قیامت میرا دعوی ہے روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی اور سنے میرے دل میں یہ حسرت بسی ہے میں بھی جاؤں گا شہر مجھنا میں بھی جاؤں گا شہر مدینہ میرے آقا ہم سب کے آقا کرم فرما دے میرے آقا کرم فرما دے تو حاضری ہم کو جلدی ملے گی میرے آقا کرم فرما دے تو حاضری مجھ کو جلدی ملے گی میرا دعوی ہے روز قیامت 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 میرا دعوی ہے روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی اور دیوانوں آخری شیر سنیں ماں سے محبت کرتے ہونا تو قسم خدا کی مچل جاؤ گے میں آپ کا بھائی سلمان رضا قدری تو چلیے آخری شیر ماں کے لئے سنیے سنیے ماں کے قدموں میں جلنت بسی ہے ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے گھر سے نکلو تم گھر سے نکلو دعا لے کے ماں کی تو ہر طرف تم کو شہرت ملے گی گھر سے نکلو دعا لے کے ماں کی تو ہر طرف تم کو شہرت ملے گی میرا دعا ہے روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی تو میرے عزیزو کیسا لگا آپ کو یہ کلام عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی میرا دعا ہے روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی ماشاءاللہ واقعی یہ حقیقت ہے میرے عزیزو آپ لوگوں کو یہ کلام جیسا بھی لگا ہو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور میں نے کل سوال پوچھا تھا دنیا میں کونسی ایسی چیز ہے جو حرام ہے مسلمان کے لئے لیکن اس کو پی جاؤ تو وہ حلال ہے ماشاءاللہ بہت صحیح جواب دیا سبی بھائیو نو وہ ہے غصہ جی ہاں غصہ ایسی چیز ہے جو مسلمان کے لئے حرام ہے لیکن اس کو پی جاؤ برداز کر لو غصے کو پی گیا کہتے ہیں نا کہ میں غصہ پی گیا آپنا تو غصہ پی گیا ہے تو سمجھ لوگا وہ حلال ہو گیا تو وہ چیز یہی ہے یہ ذہنی آزمائشتی لوگوں کی میں نے آپ سب پوچھا آپ نے کمنٹ مفتایا کہ غصہ ہے جو حرام ہے لیکن اس کو پی جاؤ تو حلال ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا مجھے آپ لوگوں نے جواب دیا آخر تک بنے رہے اس ویڈیو میں بھی آپ لوگوں نے بہت پیار دیا ہم اجمیر شریف میں ہیں پھر دیکھیں وہی لوکیشن کار میں بیٹھ کے ویڈیو سوٹ کرنی پڑ رہی ہے تو محول ایسا کمرے میں نہیں بنا سکتے کیونکہ ڈبل فیملی ہے تو بہت دکت ہوتی ہے سوٹ کرنے میں یہاں بیٹھ کے سکونس بنا رہا ہوں ماشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ ہیں اور اجمیر شریف میں سمجھ گھوما میں جہاں جہاں بھی گھوما اندر درگا میں ویڈیو نہیں بنا رہا دیا آپ نے دیکھا کہ شیاب بھائی کے ریلیٹڈ جو وہ مزاویر والا واقعہ شیاب بھائی کے ساتھ مجھو آناکانی ہو گئی تھی تو تب سے وہاں درگا کے اندر ویڈیو بنانا نا آلاو نہیں ہے باہر بنا سکتے ہیں کیونکہ درگا کے اندر ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں فرنما اندر کی بھی ویڈیو آپ کو بنا کر دکھاتا تو میرے عزیز تو آج ہم جا رہے ہیں اب تارا گھڑ پہا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تارا گھڑ پہا ہے اور تارا گھڑ پہ جب جائیں گے انشاءاللہ وہاں سے باپس ہم آئیں گے تو آپ کو ساری لوکیشن دکھا ہے جہاں پر پتھر رکا ہوا ہے جو پتھر رکا ہوا ہے جو میرے خوضہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے پتھر رکا تھا تو وہ پتھر ہم آپ کو دکھائیں گے بہت بڑا پتھر ہے وہ اس کو بھی آپ دیکھیں انشاءاللہ تارا چینل سے جولے رہے ہیں سبسکرائب کر دیں بیلے ایک ان کا بٹن دبائیں تو انشاءاللہ تارا کلام جیسا بھی لگا ہو میرے بیٹے نے بھی ایک چھوٹی سی نات پڑھی اور اب میں نے ساری آپ کو جگہ جگہ گھومیں آپ نے آپ کو دکھا دیا تو آپ کمنٹ میں ضرور پتھائیں کہ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو اور لائک کر دیں دل سیار چینل کو سبسکرائب کر دیں پہلی بار اگر آئے ہوں تو اور پہلے سے کیا ہوا تو دل سا شکریہ اللہ سلامت رکھیں اللہ آپ سب کی نیک جائز تمنہ پوری کریں آخر میں چلتے چلتے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں وہی جو اہم میسیج ہے کہ نماز پہنچوں ٹائم کی پڑھیں کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے دیکھئے آقل اور بالک پر نماز فرض ہے ٹھیک ہے نماز پڑھیں ماں باپ کی عزت کریں کسی کبھی دل نہ دکھائیں آپ کی جاسہ کبھی کسی کا دل نہ دکھیں یہ سوچیں کہ ہماری جاسہ ہے کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے تو میرے عزیزوں ملتا ہوں کل صبح دس وجہ والیدین کو ڈاٹے مارے لیکن والیدین اگر ہمارے غلط بھی تو انہوں نے پیار سے سمجھا سکتے ہیں ہم اپنے والیدین کی شان میں اوف بھی نہ کریں یہ فرمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میرے جو چلتے چلتے شیاب بھائی کی تھوڑی سی بات کر لیں کہ شیاب بھائی جو ہے آفیا کیٹسی سکول میں ہی ابھی رکے ہوئے ہیں آفیا کیٹسی سکول کہاں پر ہے پنجاب کے جو زلہ عمریس سر ہے امریس سر کے گاؤں خاصا گاؤں خاصا میں ہے آفیا کیٹسی سکول جہاں پر شیاب بھائی رکے ہوئے ہیں تو وہ رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ جب وہ چلیں گے تو ترنت آپ کو ہم اپ ڈیٹ بتائیں گے جیسے ہی ان کا سفر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل سب سے پہلا ہماری چینل پر آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا کہ شیاب بھائی نکل پڑے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں شیاب بھائی سے ریلیٹڈ بس اتنا ہی ہے کہ وہ بھی رکے ہوئے ہیں دسمبر کے آخر تک ان کا سفر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی یہ سننے میں آیا ہے شاہی امام نے یہ بیان دیا ہے ٹھیک ہے پنجاب کے شاہی امام نے تو میرے عزیزوں کل سوا دس و جے اپنا خیال رکھیں